جلہ انتظامے نے پاکستان تاریک انصاف کو آج باگے جناح میں جلسے کی اجازت دیتے ہوئے چیئرمن امران خان کے ریاستوں مذہب سے متعلق بیانات پر پابندی لگا دی ہے پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے اینو سی ڈپٹی کمیشنر شرکی نے جاری کیا انتظامے کے جانب سے بھی شرائع سے مشروط اجازت نامہ جاری کیا گیا انتظامے کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسہ رات بارہ بجے تک نمٹانا ہوگا جلسے میں ملکی نظریات مذہب کے خلاف کوئی تقریر نہیں ہوگی انتظامے کے مطابق جلسے میں اسلحے کا استعمال ممنوع ہوگا جلسے کی داخلہ سیکیورٹی آرگنائزرز کی ذمہ داری ہوگی ٹی پٹی کمیشنر شرکی کے مطابق احرامات کے ادم پیلوی کی صورت میں قانونی کاروائی کی جائے گی جلسے کے لیے سابق مزیراعظم عمران خان آج شام چار بجے کراچی پہنچیں گے ائرپورٹ سے وہ سابق گورنرہ ہنسیند عمران اسماعیل کی رہائش گاہ جائیں گے جس کے بعد وہ سوقت خانہ مسکین سے ہسپتال کراچی کے لیے منقضہ فنڈ ریزنگ افتار ڈینر میں شرکت کریں گے اور مقتصر خطاب کریں گے فنڈ ریزنگ تقریب کے بعد چیئرمن پاکستان تاریک انصاف جلسے میں شرکت کے لیے باگ جنہ روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم عمران خان 16 اپریل کی رات کراچی میں ہی قیام کریں گے تو 13 اپریل کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے